تو آج میں یوٹیوب اور بہت سے یوٹیوبرز کو ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں فری سپیچویلی شرٹ میں نے پہل لی ہے تو آج کھل کر بولیں گے پوری کمپین لانچ کرتی گئی جسے لیٹ کر رہے ہیں ارفانچوں نے چھو یہاں پر ایک اور ثبوت ہے جو اس تصویر میں چھپا ہوا ہے سننے میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پاکستان میں یوٹیوب بین ہو جائے اور اس کے بارے میں سارے یوٹیوب بین دے رہے ہیں کہ ان کے خیال میں یوٹیوب بین کیوں نہیں ہونا چاہیے میرے سے کسی نے میرا اپینین پوچھا ہی نہیں لیٹرلی میں انتظار کرتا رہا کہ کوئی میرے انبوکس میں آئے گا اور پوچھے گا کہ آپ کی خیال میں یوٹیوب بین ہونا چاہیے یا نہیں پلیز علیل طعف ہمیں اپنی قیمتی آراز سے آگاہ کریں لیکن کسی نے نہیں پوچھا لیکن ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہوئی نیکس ٹائم پوچھ لینا مجھے اچھا لگے گا میرے انسٹا اکاؤنٹ کے میں نے لنک ڈسکرپشن پر ڈال دی ہے تو ہر ویڈیو کے بعد دو نئے فالورز آتے ہیں اس بار وہ خوش نصیب آپ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ابھی نہیں جانا ہے ویڈیو پوری دیکھ کر جانا بڑی سنسنی خیز ویڈیو ہے آج کی اچھا تو ٹوپک پر آتے ہیں تو میرے خیال میں یوٹیوب بین ہونا چاہیے کیونکہ اگر ہمارے بڑے یہ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب کو بین کرنا ہمارے قومی مفاد میں ہے تو ایسا ضرور ہونا چاہیے میں انہیں اترازات کا پہلے جواب دینا چاہوں گا جو اس فیصلے کے خلاف آرہے ہیں کہ اگر یوٹیوب بین ہو گیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا سب سے پہلے اتراز یہ آتا ہے کہ اگر یوٹیوب پاکستان میں بین ہو گئی تو بہت سے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے like seriously آپ نے پاکستانی گورنمنٹ کو امریکہ یا کوئی ویسٹن کنٹری کی گورنمنٹ سمجھاوا ہے جسے اپنے لوگوں کا خیال ہی نہیں ہے پاکستانی حکومت کو یہ گوارہ کر سکتی ہے کہ یا کوئی بے روزگار ہو آپ اپنے اردگرد دیکھیں آپ کوئی بے روزگار نظر آتا ہے تو آپ کیسے ہو جائیں گے بے روزگاری غریب ملکوں کا مسئلہ ہے ہم ایک ڈیویلپ کنٹری ہیں یا جب بھی کوئی ایسا ڈیسین لیا جائے گا تو گورنمنٹ یہ میک شور کرے گی کہ سارے یوٹیوبرز کو پہلے سے بہتر انکم والی چوب ملے وہ پھر جا کر یہ فیصلہ کریں گے دوسرا اعتراض یہ آتا ہے کہ بھائی نوجوانوں کے پاس پہلے ہی تفریق کے مواقع کم ہے تفریق کے لئے پلیٹفارمز کم ہے اگر یوٹیوب بھی بین ہوگی تو نوجوان کہا جائیں گے نوجوانوں کے پاس اس ملک میں تفریق کے لئے پلیٹفارمز نہیں ہیں ہوگو متنے جو ہر شہر میں سینکرو پلیگراؤنڈز بنائے ہوئے ہیں چھوٹے سے چھوٹے شہر میں بیس کرکٹ سٹیڈیم ہیں ویران پڑے میں یوٹیوب کی وجہ سے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ عالمی طاقتوں نے ایک بڑے سسٹیمیٹک طریقے سے ہمیں فیزیکل سپورٹ سے دور کیے ہیں ہم لوگ جو کبھی فٹبال میں ورڈ چیمپئنز ہوا کرتے تھے اولمپکس پہ ہم کبھی تیسرے نمبر سے نیچے نہیں آئے تھے لیکن اب نوجوان یوٹیوب کے فتنے میں پڑھ کر اپنا تابناک ماضی بھول چکے ہیں انہیں یاد ہی نہیں کہ وہ کس کہکشہ کا ٹوٹا ہوا ستارہ ہے الومناٹی نے انہیں پوری طرح اپنے قابو میں لے لیا تو میرے خیال میں یوٹیوب بین کرنے سے فیزیکل سپورٹ میں اضافہ ہوگا کہ کوئی حکومت نے پہلے ہی اتنے مواقع فراہم کیے ہوئے ہیں تیسرا اعتراض وہ ہے جو عرفان جنیچوں کی طرف سے آ رہا مجھے بتا آپ کہاں سے بول رہے ہیں وہ اعتراض یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح چیزوں کو بین کرتے رہے تو یہ معاملہ کہاں تک جائے گا ہم کہاں تک چیزوں کو بین کرتے رہیں گے تو بھئی جہاں تک ہمیں ٹھیک لگے گا وہاں تک بین کریں گے اگر ہمیں قوم کے وسیط اور مفاد میں سب کچھ بین کر کر اگر گدھوں پر سواری کرنے پڑی اور شکار کر کے کھانا پڑا تو ہم کریں گے لیکن عالمی طاقتوں کی سازشوں کو یہاں کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور الہمناٹی جیسی دچالی قوت کو یہاں قدم نہیں چھبانے دیں گے جو آپ چاہتے ہیں آپ اپنی پنامہ میں موجود چائداد کی فکر کریں ماما موٹر بند کرنا اور ہمیں یوٹیوب کی ضرورت کیوں ہے جب ہمارے پاس تفریق کے لیے اپنی بنائی ہوئی چیزیں موجود ہیں جیسے لڈو ٹیپو گولگرم باندر کی لائر باندر کی لائر وہ سچ ان آرٹسٹک گیم یہ وہ واحد گیم تھی جس میں اس قوم کے قدم ملے ہو یا نہ ملے ہو جوتے ضرور ملے ہوتے لیکن اس سازش ہوئی اور اس گیم کو بھی ہم سے دور کر دیا گیا آپ کون کھلتا ہے یہ گیم اور لوگ کو بتا نہیں یہ خوف کیوں ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا ہم نے یوٹیوب بین کی تو ہم دنیا سے پچاس سال پیچھے چلے جائیں گے دیکھیں جب شیر نے چھلانگ لگانی ہوتی ہے تو اسے چار قدم پیچھے جانا پڑ ہم نے آگے چانے کی ساری پلاننگ کر لی ہوئی ہے بس ہمیں اب کسی طرح دنیا سے چار سو سال پیچھے جانا ہے اور وہاں سے جم کر کے سو سال آگے نکل جانا ہے اور دنیا کو پتا بھی نہیں چلنا اگر اس طرح ہم دنیا کے قریب رہیں گے تو ہمیں جم کرنے میں مشکل آئے گی میں سمجھاتا ہوں آپ کو فر ایکزمپل یہ دنیا ہے اور یہ شیر یعنی ہم ہماری قوم فر ایکزمپل اگر ہم دنیا سے اس وقت پچاس سال پیچھے یہاں سے ہم جم کر کے آگے جانا کی کوشش کریں گے تو ہمارا سر دنیا میں ٹکر آئے گا اور دنیا تو ہے ہی پتل کی تو نقصان کس کا ہوگا بی بی ڈول کا تو ہمیں اب کیا کرنا ہے ہمیں چار سو سال پیچھے جانا ہے وہاں سے بھاگتے ہوئے جم کر کے آگے نکل جانا ہے this is part of the plan آپ bigger picture دیکھا کریں تنقید برائے تنقید کی رویش ہمیں چھوڑنی پڑے گی اگر ہمیں ایسا قوم آگے نکلنا ہے مسئلہ یہ ہے کہ عالمی طاقتیں ہمیں کمپیوٹرز کے جان میں پھنسانا چاہتی ہیں وہ چاہتی ہے کہ ہم کمپیوٹرز پر dependent ہو جائیں کیونکہ war experts کہتے ہیں کہ اگلی جنگیں اس لحے پر نہیں لڑی جائیں گی یہ توپے جنگی جہاز ٹینک یہ گھوڑے یہ تلواریں یہ سب بیکار ہو جائیں گی اگلی جنگیں کمپیوٹرز سے لڑی جائیں گی کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کی سائبر سیکیورٹی کو توڑ کر داخل ہوگا اور اسے گھٹنے ٹیکنے پر پشبور کر دے گا اب سنیں اگر ہم چار سو سال پیچھے جاتے ہیں تو ہمارے پاس کمپیوٹرز ہی نہیں ہوں گے تو ہماری سائبر سیکیورٹی کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا ہم پر کوئی سائبر اٹیک کر رہی نہیں سکتا یہ جینئس آئیڈیا جس پر ہم کافی عرصے سے عمل کر رہے ہیں اور ہماری قوم appreciate ہی نہیں کر رہی ہیں عالمی طاقتیں تو چاہتی ہے کہ ہم کمپیوٹرز پر dependent ہو جائیں جب ہماری پوری قوم کمپیوٹرز پر dependent ہو جائے ہمارا کمپیوٹرز کے بغیر کوئی کام نہ ہوتا ہو اور وہ ایک بٹن دبائیں اور ہم collapse کر جائیں پب جی ہو جائے ٹک ٹاک ہو جائے یوٹیوب یہ سارے اس آدمی پلان کا حصہ ہے ٹک ٹاک کچھ عرصہ پہلے الومناٹی کے انڈر آئی اور جیسے ہی وہ الومناٹی کے انڈر آئی تھے آپ نے دیکھا ہو گیا ارفان جنیجو کہ اس کے بارے میں خیالات چینج ہو گئے ہیں اچانک پب جی کو بین کیا گیا تھا بہت اچھا فیصلہ تو اس سے نوجوان وائلنڈ ہو رہے ہیں اب دیکھ لیں پب جی کب ہے یہ 2015 میں اس سے پہلے ہماری سوسائیٹی میں وائلنس کا نام و نشان ہی نہیں تھا 2016 سے پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ گن کیا ہوتی ہے میں سچ کہہ رہا ہوں 2014 میں ایک سروے ہوا تھا جس میں لوگوں کو بندوق تکھائی گئی تھی کلاشنکوف وہ پڑی گا نہیں ہوتی لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تو انہوں نے ایسی چیز پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی وہ دیکھ کر سوچ رہے تھے شاید یہ نلکے کا ہینڈل ہے تو یہ جو سارا وائلنس آیا سوسائیٹی میں جو ساری ڈکیتیاں ہو رہی ہیں یہ ساری پب جی کی وجہ سے ہو رہی ہیں اب سنائے کہ دوبارہ پب جی پر بین اٹھ رہا ہے انتہائی غلط فیصلہ ہے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ہم مانے یا نہ مانے گیمز کا لوگوں کے ذہنوں پر امپیکٹ ضرور ہوتا ہے جیسے میں بچپن میں سنو بورز کھلتا تھا سارا دن موہ سے تھوکے پھینکتا رہتا تھا اس امید پڑھ کے برف نکلے گی اب نوجوان دیکھتے ہیں پب جی میں جو پلیئر ہے وہ جہاز سے کرتا اور بھاگنا شروع کر دیتا ہے اسے انسپائر ہو کے نوجوان اپنے گھروں سے بھاگ رہے ہیں اور کفار اور یہودی تو یہی چاہیں گے نا کہ نوجوان بھاگتے رہیں جب اصلی لڑائی کا وقت آئے تو ان کو سانس چڑھاؤ اور اب باریاتی ہے عرفان جنیجوک ایکسپوس کرنے کی سب سے پہلے ویڈیو وہی بناتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ یوٹیوب، ٹک ٹاک، پب جی یہ ساری چیزیں بین کرنا ہمارے قومی مفاد میں ہے لیکن الومناٹی تو کبھی نہیں چاہے گا کہ یہاں پر کوئی اچھا کام ہو کیونکہ الومناٹی کے شیطانی عزائم کو اگر کسی ملک سے خطر ہے تو وہ تو پاکستان ہے الومناٹی سے کسی کو خطر ہے وہ بھی پاکستان ہے تو اس ممکنہ فیصلے کے خلاف ایک پوری کمپین لانچ کرتی گئی جسے لیڈ کر رہے ہیں عرفان جنیجو اور میں پورے ثبوت دوں گا میں کبھی ہوا میں بات نہیں کرتا آپ جانتے ہیں مجھے اور ایک بات میں کلیئر کر دوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری یوٹیوب کمیونٹی اس میں ملی ہوئی ہے صرف جیسے تھوڑے سے ٹرنڈ سیٹر جیسے عرفان جنیجو وہ اس کا حصہ ہے وہ ویڈیو بناتے ہیں ان کو دیکھا دیکھی سارے ویڈیو بناتے ہیں عرفان جنیجو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا انہیں یہ ویڈیو بنانے کے لیے پنامہ میں اڑھائی ملے کا پلوٹ نہیں ملا میری رپورٹس کے مطابق تو عرفان جنیجو نے پانچ ملے کا پلوٹ مانگا تھا لیکن وہاں پروپرٹی کے ریٹ آئے تھا اس لئے اڑھائی ملے کا ملا اب آتے ہیں ایویڈنس کی طرف میرے پاس کے ثبوت ہے کہ عرفان جنیجو ارناٹی کے ممبر ہیں علمناٹی کا پہلا لیٹر کیا ہے آئے اور عرفان جنیجو کا آئے is it a coincidence I don't think so میرے خیال میں یہ ثبوت کافی ہے لیکن یہاں پر ایک اور ثبوت ہے جو اس تصویر میں چھپا ہوا ہے میری رپورٹس کے مطابق لازٹ یر علمناٹی نے ایک پروجیکٹ کے لیے عرفان جنیجو کو ایک گھر قربانی کے لیے چار بکرے اور ایک چار سو ایم ایم لینس دیا تھا یہ کوئی عام لینس نہیں تھا اس لینس کو تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے یہ دیکھنے میں تو ایک سادہ سا لینس لگتا ہے لیکن اس لینس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ اسے ایلینس کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ کیا جا سکتا ہے عرفان جنیجو اس کے ساتھ ایلینس کے ساتھ کنیکٹ کرتے تھے جب ہمارے اداروں کو شک ہوا تو عرفان جنیجو نے دھیان ہٹانے کے لیے کچھ دیر کے لیے یوٹیوب شوڑ دی اب آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ آئی کوٹ ویڈیو کے پیچھے کیا ریزن تھی اب پکچر کے نیچے پہلا کومنٹ پڑے صرف میں ہی نہیں ہوں جسے یہ لینس سسپیشیس لگا پہلی بار ایسا ہوا کہ عرفان جنیجو کسی پکچر میں ہو اور سینٹر آف اٹریکشن کوئی اور چیز بنی ہو ایک لینس دس ایس پاور آف ایلومناٹی وہ کومنٹ تھا دیٹ لینس عرفان جنیجو بھی رپلائے کرنے والے تھے کہ جی ہے بھی خریدہ لیکن اچانک ان کے مائنڈ میں کلک کیا کہ میرے پاس تو اس لینس کی منی ٹریلی نہیں ہے میں کہاں ثابت کرتا رہوں گا کہ یہ لینس کہاں سے آیا اور کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے تو عرفان جنیجو نے ایک عجیب سا رپلائے کیا انہوں نے کہا کہ کرائی کی ہے حالانکہ کسی نے پوچھا نہیں تو ان سے حالانکہ وہ عرفان جنیجو کی اپنی لینس تھی اس کے علاوہ ایلومناٹی نے عرفان جنیجو کو برمودہ ٹرائنگل کے اندر انڈر وارٹر ایک بینگلو بنا کے دیئے سویسزے لینڈ میں بھی جائداد ہے اب یہاں پر بڑی ایت آئیگی تو ہمیں دکھائیں گے کہ میں نے بکرے لیے تاکہ ریلیٹیبل لگ سکے کہ یہ بھی بکرے کرتے ہیں ہم بھی بکرے کرتے ہیں لیکن سویسزے لینڈ میں عرفان جنیجو قربانی میں زرافے کرتے ہیں اب آپ سوچ لوں گے زرافے کی قربانی ہو سکتی ہے بھائی ایلومناٹی ہے انہیں کیا فرق پڑتا ہے بہت اپر کی کیم ہے اچھا بتائیں عرفان جنیجو کی میری فیوریٹ یوٹیوپر کون ہے مومینہ منیر پکی ایلومناٹی میں میرے بس ہزاروں ایویڈنس ہے لیکن دو ایویڈنس دوں گا پوچھ کے میں بہت لینے آئے لیکن میں تلینے آئے تھا وہ یلدی پلو یایر ایمان ٹائم تھوڑا ہے پلیز میرے سینڈل یہ لے دو مرے بس ہزاروں ایویڈنس ہے لیکن یہاں پر میں صرف ایک یا دو دوں گا مومینہ منیر کی ہر دوسری ویڈیو ہیر کٹنگ پر ہوتی ہے مومینہ منیر ہیر کٹنگ ان چار ورڈز میں صرف ایک لیٹر ہے جو چاروں میں آتا ہے چاروں میں ایک لیٹر کومن ہے that is I مومینہ میں آیا آتا ہے منیر میں آیا آتا ہے ہیر میں آیا آتا ہے کٹنگ میں آیا آتا ہے الومناٹی کا پہلا لیٹر آیا ہے الومناٹی کا آخری لیٹر آیا ہے اب یہ بھی نہ کہیے کہ کوئنسیڈنس ہے this is getting scary جب آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اسرائیل میں بیٹے سائنٹسٹ آپ کے فون اور ڈیوائز کا کیمرہ یوز کرتے ہوئے کچھ کوٹس کے ذریعے آپ کی آنکھوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جن لوگ کی آنکھوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں وہ ان کی آنکھوں کے سامنے کبھی بھی اندھیرہ کر سکتے ہیں سامنے لوگ الومناٹی اور اس کے ایجنٹس کو ایکسپوز کریں گے لیکن آپ کو لگے گا یہ سرکیزم ہے یا مزاک ہے اور ایک اندازے کے مطابق الومناٹی اس وقت پاکستان کی پچاس ویسد عبادی کی آنکھوں کو کنٹرول کر چکی ہے اب آپ سوچ رہوں گے کہ آپ ان پچاس ویسد میں شامل تو نہیں ہیں تو ایک سمپل سا ٹیسٹ دوں گا آپ کو اپنی آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ آپ نے جو ساری ویڈیو دیکھی ہے آپ کو کہیں مزاک تو نہیں لگ رہا اگر آپ کو مزاک لگ رہا تو ایم سوری تو ٹیل یو یو آر انڈر کنٹرول آف الومناٹی وہ یہی تو کر رہے ہیں میرے جیسا کوئی بھی انسان جب ان ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ مزاک ہو رہے ہیں تو ان سارے ثبوت کو مدنظر رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ یوٹیوب ٹک ٹاک ان سارے شیطانی آلات کو اس ملک میں بند ہونا چاہیے میں نے اتنا سب کچھ ایکسپوز کر دیا کہ میری جان کو شدید خطرات لائک ہے لیکن حضرت ٹرو یوٹیوبر میری جان کو جتنا مرضی شدید خطرہ ہو میرا مستقبل جتنی مرضی غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہو بے شک ایک پتھر تیزی سے زمین کی طرف آ رہا ہو میں یہی ضرور کہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں